یہ علماء کو اللہ نے وقامتا کیا ہے مگر یاد رکھیں جس کو اللہ یہ مقام دیتا ہے اس کی ذمہ داریہ بھی ہو دی ہے خطیب فرطادی کے حوالے شمال خود رہترار ایک حدیث کی تلاوت کی تھی ایک حدیث کو ان کا ذر دیا تھا میں نے سرکار فرماتے ہیں آقا قریم علیہ السلام نے انشاء فرمایا سرکار نے فرمایا سنو سنو جب فتن جاہی ہو دیناتے پیدا ہو میرے صحابہ کو گانیا دی جائے تو عالم کے لئے فرض و فاجب ہے اپنے علم کا اظہار کرے اگر عالم اظہار نہیں کرتا ہے تو سنو عالم اپنا انجام فرمایا اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت سارے لوگوں کی لعنت ملا اقبل اللہ منہ شرف و لا عدلہ اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گا نہ نفلی نماز قبول کرے گا سن لیجئے گا اگر ممبر رسول سے کوئی سنتی عالم کسی فداقیلہ خیر مقلب کرت کرے تو زبان مت کھو لیے گا یا مت کہیے گا ممبر پر بھائیت کر غیبتیں کتے ہیں کسی راگزی کرت کرے کسی سنے قلنی خرب کرے کسی فضاقیلہ خرب کرے تو یہ چان کر کے اس کو قبول کی جئے گا اس لیے کہ ان کو اللہ کی لعنت سے بچنا ہے فرشتوں کی لعنت سے بچنا ہے یا بر کی لعنت سے بچنا ہے اللہ یہ بھی تو چاہتے ہیں نہ پو رما دل کی قبول ہو جائے یہ بھی تو چاہتے ہیں پھر رما Fran Tal fluid قبول ہو جائے کسی سنے قلنی خرب کر رہا یہ سرین کا تقاوی ہے اور سنے قلنی کہتے ہیں کس کو ہے سرے کلی اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ کہے سنی بھی صحیح ہے بدعقیدہ بھی صحیح ہے سنی بھی صحیح ہے بدعقیدہ بھی صحیح ہے رابطی بھی صحیح ہے اور آج کے دعا میں سرے کلی وہ بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنا جسم بنا کر کے ہماری قوم کو گبرا کرنے کے لئے صحیح منع امیر معافیہ کے خلاف سمان دھنا دیتی ہے یاد رکھیے گا اللہ میں صحابت کی انظرماتے ہیں ایسے کتے آپ کے حیدر آباد کے گردو نمو اور پسوہا بھی پائے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی تقریریں سننے کی اجازت لیں گے کھلے انداز میں بولنا ہوں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انظرو امم تاخشونہ دینکو گوھر کرو دین سیکھتے رہے ہو لوگیں تو کیسے سے لو گندہ پانی اگر نانی میں آتا ہے اور اسی سے آپ نے اپنے ہین پم کا نکلکشن کر دیا ہے تنر میں بھی وہی گندہ پانی ہی تو آئے گا اگر آپ کسی پناکیدہ سنے کلدی سے دین سیکھیں گے اس کی یوٹیوب پر تقریریں سنیں گے پھر اس سے دین سکھنے کی باتیں کریں گے تو آپ کا سہنہ سنہ کی خراب ہوگا آج کے طور میں ایک ایسی تحریک بھی چل رہی ہے جس تحریک کے مارنے والے جس تحریک کی تبریر کرنے والے آج کیا بھر میں چھا رہے ہیں لوگ کہنا ان کو بنایئے بڑی اچھی تبریر کرتے ہیں میں کہتا ہوں ایسے سنے کلدی اور اس طرح کی ایسے کھال بھر کرنے والے مردیوں کی تبریر کی ضرورت رہی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا مسئل کے امام کو بناؤ اور اس سے کہو بہارہ شریعت سنا دے یقینہ بہارہ شریعت سوگے تمہاری سندگی میں بہار آتا علم کچھ نہیں ہے تقریریں کریں گے تو استحاب تک پہنچیں گے عالی حضرت کا مسئلہ کیا ہی ہے کہ ابو طالب ایمان پر نہیں گئے بھلو بھلو ابو طالب ایمان پر سرکار کے سگے چچا ابو طالب جنہوں نے بہت سرکار کے ساتھ احسان کیا مگر ایمان پر لیکن ایک مولوی حضرت جناب ابو طالب بھی کہتا ہے اس مردود کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ مسئلہ کے عالی حضرت ہے کیا ابھی دس اپریل کو سنبل کے علاقے میں حضرت جانتے ہیں مقرب پور ایک جگہ ہے سرشی محبود پور کے پاس ایک امان صاحب نے مجھ سے سوال کیا دوران تقریر ابو طالب کے بارے میں کیا کہنا ہے میں نے کہا ایمان پر نہیں گئے عالی حضرت کا رسالہ ہے شرح المطالب اور عالی حضرت کا جملہ سنیے گا میرے امام فرماتے ہیں آیات متوافرہ و احادیث متوافرہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ابو طالب ایمان پر نہیں گئے لہذا ان سب دلائل کے باوجود کسی سننی کو مجالے دمزدن نہیں کسی سننی کی بات کا ذہا ہو کسی سننی کا یہ جملہ عالی حضرت کا ہے اب اگر کوئی حالہ نمبر پر بیٹھ کر اپنے آن کو تحریف کا بہت 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 سبودر مہتا ہو ہم مسرکی عالی حضرت پر چلتے ہیں ہم نے کہا مسرکی عالی حضرت پر چلتا ہے تو یہ پاکستان کے نمازلیہ سبہ مالدیوں کی سکر کیوں لے رہا ہے یہ آنے ابو طالب کے بارے میں یہ پاکستان کے مالدی بھولتے ہیں تو آجا مسرکی عالی حضرت کا دعاہ کر رہا ہے تو عالی حضرت کی بولی بول شرح مطالب کی مہزیہ بھی طالب کو پر عالی حضرت نے فرمایا ان نقلات حدیمان عبت طولہ اللہ یادی میسہ عالی حضرت کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت کریمہ جس کا مالہ یہ ہے اے میرے محبوب تم جسے چاہو ہدایت رہی دے سکتے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے یعنی ساتھی طور تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے قرآن نے کہا مَاکَانَ النَّبِي مَلَّدِينَ آمَرُوا اَيَّسْتَقْفُرُ لِلْمُشْرِقِينَ کہا یہ آیتِ کریمہ اور یہ دونوں آیتیں ابو طالب کے بارے میں اتری ہیں بولیے اگر سرکار دعایرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ چچا آخری وقت میں ایمان لے کر کے آئے ہوئے تھے تو سرکار یہی تو کہتے کہ نہ حدتِ عباس میں پوچھا بولو تمہارے چچا نے بڑا ساتھ دیا ہے تمہاری طرف سے لڑے دی ہے ایک جملہ ہے حدیث کے اندر یقزبولت وہ تمہاری خاتر دوسروں سے غصہ بھی ہوتے تھے تم نے کیا فائدہ پہچایا حضرتِ سرکارِ دعایرم نے اشارت فرمایا نام ہوا فی تہدائیل نوکا نونا علا یہ امام مشریف کی حدیث ہے اور امام تلمجی نے بھی اس کو روایت کیا ہے سیدنا ابو حیرہ اس حدیث کے راوی ہے سرکارِ دو عالم سے جب سرکار کے چچا عباس نے پوچھا اے ابو طالب نے تمہارا بڑا ساتھ دیا تھا وہ تمہاری حفاظت بھی کرتے تھے تمہاری نکے داشت بھی کیا کرتے تھے تمہاری خاتر چھگڑا کرتے تھے تمہاری خاتر نراز ہوتے تھے تمہاری خاتر چھڑایا کرتے تھے تم نے ان کو فائدہ کیا پوچھایا سرکار نے کہا وہ جہنم کے اوپری حصے میں ہیں اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نچھلے حصے میں ہوتا ہے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھ کے آپ کے سامنے مسئلے کو واضح کرو سرکار فرماتے اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا لیتا امام آدم نے ایک حدیث تحریر فرمائی ایک چودہ سال کا یہودی بچہ تھا سرکار سے بڑی محبت کرتا تھا اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی سرکار نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں بچے کو ہوا کیا جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ موت و حیات کے بیچ سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے فرمایا بیٹا کلمہ پہلے گواہی دے دے میں اللہ کا رسول اس نے اپنے باپ کو دیکھا یہودی تھا اس کا باپ مذہب یہودی پر تھا اس نے باپ کی نظروں کی طرف نظر اٹھائی چہرہ دیکھ کر تو باپ نے کہا بیٹا تجھے اختیار ہے وخیر وقت میں میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا تجھے اختیار ہے چاہے تو کلمہ پڑھ لے اس نے کلمہ پڑھا سرکار میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تمام تاریخ اللہ کے لیے جس نے مجھ محمد کے ذریعے ایک جان کو جہنم سے آزاد کر دیا اطلاق کلمہ پڑھ کے مر گیا سرکار نے فرمایا کہ کلمہ پڑھا نماز نہیں بڑی روزہ نہیں رکھا زکاة نہیں دی خالی کلمہ پڑھا وقت ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرے کو دیکھا شریعت نے کہا کہا سرکار نے کہا دعا کی اللہ کے لیے اللہ کا بہت بڑا عیسان ہے کہ اس نے میرے ذریعے ایک جان کو جہنم سے آزاد کر دیا اس کا سیدھا سمطلب یہ ہوا اگر کوئی اخیر وقت نے کلمہ پڑھ لیتا اگرچہ نمازیں نہ ہو عبادتیں نہ ہو اور کلمہ پڑھتے ہی مر جاتا ہے وہ جہنم سے آزاد اب اگر سرکار کے چچا نے اخیر وقت میں کلمہ پڑھا تھا تو سرکار یہی تو کہتے کہ میرا چچا تو جنت کے عائش و تناؤں میں ہے میرا چچا تو جنت کا عائش و آرام میں ہے مگر سرکار میں کیا کیا وہ جہنم میں ہے بولو بولو میں نے وہاں دوئی سوال کیے یا تو یہ مانو کہ ابو تعلیم ایمان کے ساتھ نہیں گئے اور اگر یہ مانو کہ ایمان کے ساتھ گئے ہیں سرکار کے سامنے کلمہ پڑھا گیا ہے اس کے باوجود بھی آقا کریم علیہ السلام کے چچا جہنم میں ہے تو یہ کہو سرکار کا اخیار پاور فل نہیں دونوں میں سے خرابی لازم آئے گی کے لیے اور ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ جب سرکار کے ستے میں صرف کلمہ پڑھنی کی وعدہ سے انسان جنتی ہو رہا ہے امتی جنتی ہو رہا ہے تو آلہ حضرت نے تو یہ کہا اپنی طالب نے جتنے احسان سرکار کے ساتھ کیے ہیں اگر یہ احسان ایمان کی حالت میں کیا ہوتے اسلام کی حالت میں کیا ہوتے تو آپ کے چچا ابو تانیم سے اتنا عباس ہی افضل ہوتے بلکہ فرمایا فاہران سیدنا عمیر معاویہ سیدنا عمیر حمزہ سید الشہدہ سے بھی افضل ہوتے اور کہا سرکار افضل الانام ہے ابو طالب ابو طالب افضل الانام ہوتا چچاؤں میں سب سے بیٹا لیکن فرمایا ایسا ہے نہیں صرف جانا مانا نہیں اور اخیر وقت میں یہی کہہ کے چلے گئے لولا انتو عزرنی قریش لأقررتو بہا عینت بیٹا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ قریش اس بات کا آرد لائیں گے کہ اخیر وقت میں در کی ویڈا سے اس نے کلمہ پڑھ لیا جہنم کے در سے تو بیٹا کلمہ پڑھ کے میں تری آنکھ کو تھنڈا کر دیتا باران بتانی کی بات یہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمالا اگر فتنے اور دناتے رون رون باہو میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے آل کے لیے فرض و باجر ہیں ان حلمات کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کا اظہار کرے اگر کوئی توازیتی اربا کی تطریر نہیں کرتا اگر کوئی مولوی اشرفری تانوی کی تطریر نہیں کرتا اور ایسا مدرسہ اگر آپ کے جردوں لبا میں ہے کوئی اس کا سپورٹر ہے تو نہ ایسا مولوی کو لینے کی ضرورت ہے نہ ایسا مدرسہ سے جھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس دل میں یا تو سرکار کی محبت ہوگی اور اگر سرکار کی محبت نہیں ہے تو کسی پدہ کیلہ کی محبت کر لیں اور چاہے کہ دونا جونا ہو جائیں تو قسم ہونا کی دونا جونا نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اس دل میں جب نبی کا پیان آ گیا ہے تو نبی کے غدار کا پیان نہیں آسکتا اس لیے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں جاہاں تھے عشقِ مصطفیٰ روز پجی کرے خدا جس کو حضرت کا مزا نازے دبا ہوں حال اللہ